لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح حضرت یاقوب علیہ السلام کو بھی بعض فضائر عطا ہوئے تھے ایک واقعہ ہے جس کو علامہ جرجانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اور علامہ نبہانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو رحمت اللہ العالمین میں جمع کیا ہے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ جب حضرت یاقوب علیہ السلام کے بیٹے آپ کے پاس آئے انہوں نے عرص کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے حضرت یاقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو بلایا اور فرمایا کیا تُو نے میری آنکھوں کی چھنڈک اور لخت جگر کو کھایا ہے بھیڑیے نے کہا میں نے انہیں نہیں کھایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تو کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہے بھیڑی نے کہا کہ میں مصر کی سرزمین سے آ رہا ہوں اور میں جرجان کی سرزمین میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اس سفر سے تیرہ مقصد کیا ہے اس بھیڑی نے جواب دیا میں نے آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا جس نے کسی دوست یا رشتدار سے ملاقات کی اللہ تعالی اس کے ہر قدم پر ایک ہزار نیکیاں لکھتا ہے اس کی ایک ہزار برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے ایک ہزار درجات بلند کر دیتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلائیا اور فرمایا اس حدیث کو لکھ لو بھیڑی نے انہیں حدیث روایت کرنے سے انکار کر دیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ تو ان کو حدیث کیوں نہیں روایت کرتا تو بھیڑی نے جواب دیا کیونکہ یہ لوگ گناہگار ہیں اس لئے میں ان کو حدیث نہیں سناتا یہ اس قابل نہیں کہ ان کو میں روایت کرتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کابی بھیڑیے سے کلام اور پھر ساری گفتو شنید اور پھر وہ تمام باتیں جو ہیں مسیرت النبی میں معجزاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمن میں جمع کر چکے ہیں اچھا اسی طرح ابو نعیم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ انہیں ان کے بیٹے کے فراق میں مبتلا کیا گیا تو انہوں نے صبر کیا حتیٰ کہ قریب تھا کہ دکھ کی وجہ سے آپ علیہ السلام کسی مرز میں مبتلا ہو جاتے لیکن اللہ تعالی نے آپ کو شفاہ بھی عطا فرمائی اور مرز میں مبتلا ہونے سے بھی بچایا اور بیٹے سے بھی ملا دیا اور اسی دنیاوی زندگی میں ملا دیا اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ارجمند نے بھی وصال فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے اس دنیا میں نہیں رہے اس دنیا سے انتقال فرما گئے اور اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر جمیل عطا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی برازہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر تسلیم خم کر دیا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر پر فوقیت رکھتا ہے